محمد بن قاسم کے حملے کے کوئی تین سو سال بعد غزنی کے ایک مسلمان ترک بادشاہ نے ہندوستان پر لگتار سترہ حملے کیے اور ہر بار فتح و نصرت نے اس کے قدم چومے وہ قلبِ ہند اور گجرات کاٹھیا وار میں بہرہِ عرب کے ساحل تک جا پہنچا مگر اس نے اپنی سلطنت کو لاہور ہی تک محدود رکھا یہ محمود غزنوی تھا جس کے کارناموں سے تاریخ کے صفات مزین ہیں محمود 971 عیسوی میں پیدا ہوا چھے برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا پندرہ سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرت کے چرچے ہونے لگی چنانچہ اس کے باپ نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا تعلیم نہایت امدہ پائی تھی فقہ حدیث تفسیر کی کتابیں پڑی قرآن مجید حفظ کیا ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین ایک ترک گلام تھا جو کہ بلا شبہ افغانستان کا پہلا خود مختیار بادشاہ بھی کہلاتا ہے سبکتگین کی حکومت خراسان، حرات، بخارہ، مکران، خوزدار، جلالباد، پشاور، اٹک اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی جب سبکتگین کی وفات اگست نو سو ستانوے عیسوی میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشاپور کا حاکم مقرر تھا اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا اس نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا سلطان محمود نے پہلے خطو کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی جب کوئی حل نہ نکلا تو نو سو اٹھانوے عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی سلطان محمود جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے کی فوج کم و بوش ایک لاکھ تھی اور فوج میں عرب غوری سلجوک اور اغوانوں کے علاوہ دس سے پندرہ ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بردی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپہ سلار ہندوان کہا جاتا تھا عباسی خلیفہ نے سن 999 عیسوی میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا جس کی منازبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے محمود غزنوی نے ہر رات کے قریب سہرہ کے کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سہکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی ہاتھیوں کے ساتھ انہیں صدارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کے بجائے ہر رات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا سلطان محمود غزنوی جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر سترہ حملے ہیں اس کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جیپال کے زیر سلطنت تھا جیپال اور سلطان محمود کے باپ سبقتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلالباد کے علاقوں میں 986 میں ہوئی تھی جس میں جیپال کو شکست ہوئی اور سبقتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا تو راجہ جیپال کو جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بیتاب تھا اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا دس سو ایک اسوی میں پشاور کے قریب راجہ جیپال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا راجہ جیپال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جیپال واپس لاہور آیا چونکہ لڑائی سے پہلے جیپال اپنے اردگرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر گئی خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگت کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چٹا جلائی اور جل مرا سلطان محمود غزنی نے دوسرا حملہ جو کہ دس سو چار کو ہوا بھنڈا یا بیڑا جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مجتمل ریاست تھی پر کیا جس کا راجہ آجی راؤ تھا تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف دس سو چھے عیسوی میں کیا لیکن راستے میں ہی دریائے سن کے کنارے جیپال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مڈبیر ہو گئی سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعد روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رکھ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جیپال کے پوتے سخ پال کو مقرر کیا جو اسلام قبول کر چکا تھا جلدی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا جہاں پر سخ پال نے بغاوت کر دی تھی دس سو آٹھ عیسوی میں سلطان نے سخ پال کو شکست دے کر معذول کر دیا اسی دوران انند پال جو کے شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس کے ساتھ ہی انند پال نے اردگرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکھٹا کر دیا دس سو آٹھ عیسوی کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سن کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی دس سو نو عیسوی کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نرائن پر کی ریاست کو فتح کیا اور پھر دس سو دس عیسوی میں ملتان کے گرد و نوہ کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے دس سو چودہ عیسوی میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فات سے دوچار کیا دس سو پندرہ عیسوی میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا لیکن برفباری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا دس سو اٹھارہ عیسوی میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندووں کے مذہبی مقام مہتھیرہ کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوچ کا محاصرہ کر لیا کنوچ کے راجہ نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باجگزار بننا قبول کر لیا دس سو انیس عیسوی میں کنوچ کے ملحقہ ریاست کلنجر کے راجہ گنڈا نے کنوچ پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطی راجہ کے قتل کا بدلہ نینے کے لیے نکلا اور کلنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاج سے دوچار کیا راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر دس سو انیس میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا نتیجہ تن دونوں راجہوں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا سلطان محمود غزنوی دس سو بیس عیسوی سے دس سو پچیس عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مقبروں سے یہ اطلاع متواتن مل رہی تھی کہ شمالی اور وستی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری میں ہیں اس لیے گجرات کے علاقے کاٹھے آوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومنات کو مرکز بنایا گیا ہے سومنات سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندووں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی مندر میں موجود شیوہ کے بدھ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوہ بدھ کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لائے جاتا تھا جنگ کی تریاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی غزنی سے سومنات تک کا فاصلہ تقریبا 2600 کلومیٹر بنتا ہے جس میں 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین سہرائے چولستان اور راجستان بھی پڑتا تھا اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج 30 ہزار سپائیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی تین مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومنات مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتحیاب ہوا مندر کو توڑ ڈالا گیا یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مرخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لوٹیرہ مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا سومنات کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی آخری دو تین سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا اپنی آخری جنگی مہین 129 عیسوی میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی پھر سلطان کافی عرصہ بیماری میں مفتلا رہا اور اپریل 230 عیسوی میں 69 سال کی عمر میں غزنی میں وفاد پائی دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لیبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ رہتے رہیں باخبر آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے